یہ بہت ہی سنگین الزام ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ جا کے آپ کسی سیاسی ورکر یا لیڈر کی خاتون خانہ کے کپڑے اتارتے ہیں اور اس جرم کی سزا سزائیں موت ہے تو جنہوں نے یہ جرم کیا ہیں وہ تو پولیس کے گماشتے ہیں پولیس والے ہیں سی ٹی ڈی ہیں ایویڈنج بھی آگئی وہ انکار کرتے رہے کہ ہم نے کیا نہیں ہے بارہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آواز ضرور چنگارتی رہے گی اور چلنج کرتی رہے گی وہ آواز جو ہیں مرتے دم تک میری ہوگی یعنی پورا ملک جائے باڑھ میں لیکن نباز صریف کے مقدموں کو جو ہیں وہ فضیلت اور برطریہ جو ظلم ہوا اور پتہ نہیں کتنے صافیوں کے ساتھ ہوا ہم نے یہ سوچنا چاہیے یہ ظلم جبر جو ہیں یہ راستہ بنا رہا ہے اور تقریباً راستہ بنا چکا ہے یہ خاموش تماشائی بیسیت قوم ہم بنے بیٹے ہیں اس کی سزا جو ہیں ہماری آنے والے نسلوں کو ملے گی پوشش کر لیں لیکن اگر یہ دوبارہ اتنے بڑے سٹیچر کے پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اگر وہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے اور دوبارہ جو ہیں تین ایم پیو یا کسی اور جرم پہ ان کو گریفتار کرنا چاہیں گے تو لازمان جو ہیں ہم اپنا رییکشن بھی دیں گے ہم انگریب ویسے ملک بر میں ریلیز کی کال بھی دے رہے ہیں یوم استقام پیو ٹی آئی اور اس کے علاوہ پانچ ساتھ کو سندھ میں ہم اپنے جلسے کر رہے ہیں اپنے کراچی میں ادھرا پہ جہاں کے مندور ہونے تھے وہاں سے ایجا کر رہے ہیں ایپلیٹ ریجنم سے کیا آپ کو سر امید ہے امید نہیں مجھے یقین ہے کیا یقین ہے سر کہ یہ آرڈر جو ہیں یہ آرڈر سٹی سائیڈ ہوں گے خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں بیس دن میں واپس آئے گا باہر آئے گا کیا سے کہا سکتے ہیں سر وکیل ہوں ان کا اور ان کیسے سر یہاں سے کیا سکتے ہیں میں نے کبھی ایسی بات پہلے کی ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر لایر ہیں آپ نواز شریف کو جو ہیں آپ کوئی مذہب پکڑ لیئے ہیں اپنے بناو کی معافی طلافی ڈھونڈے اللہ سے آخری عمر ہے اس کی سر وہ تو وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں چار دفعہ بن کے اس نے کیا تھیر مار لیا سر آپ سمجھتے ہیں ہم پروگرام بڑ گیا پھر سب کچھ اس کا وڑا ہوا ہے جم شید دستی کے ساتھ جو ہوا ہے جم شید دستی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر ماہ بی بی بین بیٹی کی طبعین ہیں اور یہ ہر ماہ بین بیٹی کی بھی عزت ہی ہیں پورے پاکستان کی بھی عزت ہی ہیں اور پاکستانیوں کو تھوڑی سی غیرت کی رمک بھی ہونا تو بھائی سیت قوم اس واقعے پہ ہمیں ملگیر جو ہیں اس کو مضمت بھی کرنی چاہیے اتجاج بھی کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے سپریم کورٹ کا بھی فرض ہیں لاہور آئی کورٹ کا بھی فرض ہیں انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے جج صاحب کی نگرانی میں اس کی ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے یہ بہت ہی سنگین الزام ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ جا کے آپ کسی سیاسی ورکر یا لیڈر کی خاتون خانہ کے کپڑے اتارتے ہیں اور اس جرم کی سزا سزائے موت ہے تو جنہوں نے یہ جرم کیا ہیں وہ تو پولیس کے گماشتے ہیں پولیس والے ہیں سی ٹی ڈی ہیں ایویڈنج بھی آگئی وہ انکار کرتے رہے کہ ہم نے کیا نہیں ہے بہرحال اگر آج ہم جمشید دستی کی آلیہ کی بات پہ خاموش رہتے ہیں اور پہلے ہم زل شاہ کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ خاموش رہے عباد فاروق کے بیٹے امار کے ساتھ جو ظلم ہوا اور پتہ نہیں کتنے صافیوں کے ساتھ ہوا ہم نے یہ سوچنا چاہیے یہ ظلم جبر جو ہیں یہ راستہ بنا رہا ہے اور تقریباً راستہ بنا چکا ہے یہ خاموش تماشائی بیسیت قوم ہم بنے بیٹے ہیں اس کی سزا جو ہیں ہماری آنے والے نسلوں کو ملے گی بیس دن میں خان صاحب بائے رہے گی سر کے ٹیبلز ٹن ہو جی بھی ہیں ہم مر کے بھی نہیں کریں گے میں جم شہد دستی سے رابطہ کروں گا اور ہم اپنی مکمل تحاؤن اور ہیلپ ان کی ضرور ان کی ہیلپ کریں گے چیف جسے سے انہوں نے نوٹس کہا کہ نوٹس لیں دیکھیں جن چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے ان کا نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ جو بینچ آج بیٹھ گیا ہے نواز شریف کی ڈسک والیفیکیشن کو دیکھنے اس سے زیادہ جم شہد دستی کا مسئلہ ہے یا یہ ہے لہذا اس سے زیادہ ہم مسئلہ قوم کو درپیش یہ آر و آر الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو اگزامین کرنے کا ہے یا یہ ہے یعنی پورا ملک جائے باڑ میں لیکن نواز شریف کے مقدموں کو جو ہیں وہ فضیلت اور برطری آتی ہے خان صاحب کی طرح بیس دن میں باہر آئیں گے آپ نے خرمائے خان صاحب بیس دن میں کی طرح باہر آئیں گے خان صاحب خان صاحب بیس دن میں اس لیے آئیں گے کہ دو مقدمے رہے گئے وہ دونوں مقدموں میں ایک ہے القادر ٹرس کیس جس کیلئے ضروری ہے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہو ہو کرپشن کا ایک روپیہ خان کے جیب میں نہیں گیا ہے ٹرسٹ ہیں وہ پیسے سپریم کورٹ میں پڑے تھے اور پراپورٹی ٹرسٹ کے نام پہ ہیں تو لہٰذا اس کیس میں منظریاں جو ہیں وہ مسنگ ہیں یہ کوشش کر لیں لیکن اگر یہ دوبارہ اتنے بڑے سٹیچر کے پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اگر وہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے اور دوبارہ جو ہیں تین ایم پیو یا کسی اور جرم پہ ان کو گریفتار کرنا چاہیں گے تو لازمان جو ہیں ہم اپنا رییکشن بھی دیں گے ہم انگریب ویسے ملک بر میں ریلیز کی کال بھی دے رہے ہیں آہ یوم استقامیں پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ آہ پانچ سات کو سندھ میں ہم اپنے جلسے کر رہے ہیں کراچی میں دراباد میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی نا آپ تو کرتے ہیں آپ تو جا رہے ہیں سر لیڈرشپ یا علی محمد خان صاحب یا دوسرے وہ نظر نہیں آتے ہم نے ان سے بھی سوال کیا تھا آپ کو میں بتا دوں ہماری نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لیڈرشپ کے پی میں باہر آ چکی ہے پھوری کے پی کی قیادت باہر آئی ہوئی ہے یہ کنونشن اتنے کامیاب رہی انہی لیڈروں کے تو فیل نمبر ون سندھ میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری اپنی جو ارگنائزیشن جو پارٹی کی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جلسوں میں گڑی ہوگی اور اماد اذر کے آنے کے بعد انساءاللہ پنجاب کی قیادت ہم اس لیے پنجاب میں بارک ہو جا رہے ہیں تاکہ دس تک ٹکٹ فیصلے ہو جائیں جو امیدوار ہوں گے وہ کنونشنوں کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرے ہیں سر آپ کا دوبائی کیسا رہا دوبائی کا دوبائی کیسا رہا سر پس میں دوبار تو تین دن کے لیے گیا تھا تینوں دن میں نے وہاں پہ کنونشن کیے آہ بودھابی میں کیے دوبائی میں تین کیے شارجہ میں اور پھر جو ہے رات کو تین بجے چار بجے روانہ ہوا صبح کونچہ آپ جہاں پی پھر رہا ہوں سر آپ کی گھر موجودگی میں بہت سے لوگ باتیں کرتے رہے کہ شیرف صلی اللہ مروت باگنے والے جو ہے نا یہ میں بار بار کہے چکے ہوں کہتے ہیں ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں اب دیکھو ہم کا شیال ہے میری بات سن لو جو ہمیں ڈرنے کے تانے دے رہے ہیں نا ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آواز ضرور چنگاڑتی رہے گی اور چلنج کرتی رہے گی وہ آواز جو ہیں مرتے دم تک میری ہوگی ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں